بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی کلاس میں میں آپ کو چاک پر پٹی لگانے کا طریقہ سکھانے جا رہی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دامن اور چاک کو سنگل فولڈ کر لیا ہے تو ابھی ہم اس پر پٹی لگانا سٹارٹ کریں گے دیکھیں میں شٹکی سیٹی سائٹ ہے اور اس کا سنٹر چاک کا جو ہے میں نے اس کے اوپر تقریباً ایک انچ کا نشان لگا لیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں پر میں نے بارڈر اٹیج کرنا ہے یہ آف انٹ جو موڑا ہے یہ نیچے دامن کی طرف سے میں سٹارٹ کروں گی اور اس کا میں نے سنٹر نکال لیا ہے ابھی یہ بارڈر کی اوٹی سائٹ پر میں نے نشان لگایا ہے ابھی چاک کے سنٹر میں بارڈر رکھ کر میں سٹارٹ کروں گی یہ دیکھیں تقریباً ایک ٹانگ کا اوپر رکھتے ہوئے آپ بارڈر کو اٹیج کر لیں بلکل سیدھی جیسے سلائی لگی ہوئی ہے سنٹر کی وہاں پر رکھتے ہوئے آپ ایک سلائی لگا لیں سلائی کو اچھے سے پکا کر لیں اب میں شٹ کو ستہ کر لوں گی اور یہاں سے الٹی سائٹ کی طرف میں اٹھتے ہوئے میں بارڈر کو سیدھا کر لوں گی اور بلکل کارنر کے ساتھ سا سلائی لگاؤں گی بلکل کارنر کے ساتھ سا سلائی آنی چاہیے تاکہ آپ کی پٹی بلکل نیٹ لگے ابھی جو آدھا انچ میں نے کپڑا چھوڑا تھا وہ فولٹ کر لوں گی یہاں سے اور اس طرف میں اٹھتے ہوئے یہاں پر سلائی ختم کر دوں گی اور ابھی اوپر سے ہی میں دوبارہ دوسری سلائی شروع کروں گی یہاں سے اس کی شیپ بناتے ہوئے میں دوبارہ کارنر سے سلائی لگانا سٹارٹ کروں گی یہاں پر بھی آپ ہاف انچ چھوڑتے ہوئے کپڑے کی کٹنگ کر لیں اور یہاں سے موڑ کر سلائی لگا لیں یہاں تک پکا کر کے میں چھوڑ دوں گی بلکہ اوپر کی طرف میں لے کے جاؤں گی ابھی دوسری سلائی ہماری رہتی ہے دیان رہے بھی اوپر سلائی کہ آپ کا نیچے کپڑا دبنا نہیں چاہیے کوئی جھوڑ گیا رہا نا آئے بیچ میں یہاں سے شیپ دیتے ہوئے نیچے کی طرف پھر چلی جاؤں گی ویورس بہت ہی آسان ہے یہ اس طریقے سے بارڈر لگانا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جو بگنرز ہیں ان کو میری شاید یہ آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہو پلیز کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور میری ویڈیو کو اپنے فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہاں سے پھر ہم اچھے سے پکا کھا لیں گے سلائی کو اور یہ دیکھیں کتنی نیٹ ہمارا بارڈر لگ چکا ہے تو ویورس کیسی لگی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکسٹ بھی کوئی اچھی سی ویڈیو لے کر آنگی تب تک کے لئے اپنا خیار رکھنا دعاؤں میں یاد رکھنا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ